اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک دین دیا ہے اس میں ہر قسم کی خیر ہے اس لیے کہ حجوث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتی تھی کہ جیتکم بخیری دنیا میں آخرہ میں تمہارے پاس دنیا اور آخر کی خیر کا سامان لے کر آیا اسے مان لو سلامت رہو تو یہ بات واضح ہو گئی کہ دین میں ساری خیر دین کے اندر ہیں دین نہیں ہے پھر کوئی خیر نہیں ہے پھر دھوکہ ہے اور دھوکے کا انجم پستاوا ہے حجم نے دھوکہ کہایا پھر جب دھوکہ کھلا تو آدمی پستاتا ہے پستانے سے کوئی بھائید ہے اس نے دنیا کے سارے سامان کو دھوکہ دہا ہے اور وہ دھوکہ اس وجہ سے ہے کہ اس کی وجہ سے بھول گیا اور آخرت چھوڑ گئی تو آخرت چھوڑ گئی اور دنیا رہی نے انہیں کہیں کبھی نہیں رہا ہے کہ دھوکہ ہو گیا کہ نفع نفع سکر گیا نقشن سر پر پڑ گیا اس کو کہا لیکن دین جہاں تک ہے کہ دین سارا کے سارا خیر ہے اس لئے دعوت ہوتی ہے دین کی دین کی دعوت یہ خیر کی دعوت ہے اور جو دعوت دینے والے ہیں ان میں بھی خیر ہے بہترین امت کہ تم بہترین امت ہو حساب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ تم بہترین امت ہو اور تم کو اسے جاہل کیا گیا ہے کہ تم دنیا میں بھلائی کو سیکھو گے اور بھلائی کو سکھاؤ گے بھلائی کو پھلا ہو گے بھلائی سے بچاؤ گے اور دوسروں کو بھلائی سے بچاؤ گے اور اللہ پر یقین لاؤ گے تو میں نے نمیتا کہ اللہ پر یقین لاؤ گے خیر کے کام کرنے والے یہ مشاگل بتائے اللہ تعالیٰ نے یہ خیر کے کاموں کو سکھنے والے خیر کے کاموں کو سکھانے والے بھلائی سے بچنے والے دوسروں کو بچانے والے تو یہ خصوصی حالت ہے یہ یہ جتنی طرف کی کرے گی جتنی خیر طرف کی کرے گی اس میں کمی ہوگی پھر خیر میں بھی کمی ہوگی اس لئے خیر کے ان کاموں پر اپنے آپ کو جمعنا یہ پہلی بات ہے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں پر جمع ہو خیر کے کاموں پر جمنا تو دوسرے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا اس کا نام ہے استقامت اس کا نام استقامت ہے کہ کوئی خیر خوت نہ ہو اور کسی شر سے واجتہ نہ پڑے اپنے آپ کو دور رکھا ہے اس سے یہ پہلی صفت ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی اسی صفت پر معمول کیا کہ اپنے اندر استقامت اور بابندی پیدا کرو موسیٰ علیہ السلام سے اور حارون علیہ السلام سے یہ ہی کہا گیا کہ تم اپنی بات پر قائم رہو اپنے کام پر قائم رہو موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ تھا ان حضرات کی ذمہ تھا کہ مشرہ میں فیران کو فیران کے قوم کو اور لوگوں کو حب کی دعوت دے انہوں نے ان کو حب کی دعوت دی لیکن انہوں نے مانی نہیں مانی نہیں اور زمانہ گزر گیا وہ مانتا نہیں تھا اپنے قوم کو بہکاتا تھا یہ کہہ کر کے کہ اس کی بات مت مانو یہ آدمی جادو گرے اپنی جادو گری سے وہ تمہارے وہ تمہارے حالات پر قبضہ کرنا چاہتے ان کی بات مت مانو اس تقوم کو بہکایا وَعَلَلَّ حاکرنا جب دعوت میں بھی ہو گئی اور ظلم کی حل ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے بددعا فرمائی نبیوں کے پاس ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے وہ دعا کا اور یہی ہتھیار ہمارے لئے بھی ہے دعا کا ہتھیار کہ ایمان والوں کے لئے دعا ان کا ہتھیار ہے دعا وہ سلاح المومن یہ دعا یہ دعا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے کہ اس کے اوپر حالات آتے ہیں ناگوار بیماری بھی آتی ہے تنگی بھی آتی ہے دشمنی بھی ہوتی ہے دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے اس کے پاس کیا سامان ہے اور ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے ان کو دعا دی گئی ہے کہ تم دعا مانگو دعا والا بن کر دعا مانگو یہ شرط ہے کہ دعا والا بنو اور دعا مانگو اس لئے دین کی جو محنت ہوتی ہے وہ دین کے کام ہوتے ہیں کچھ اتنے محنت سے قربانیوں سے اخلاق سے کیے جاتے ہیں اسی بے قدر دعا میں قبولیت آتی ہے اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے جب قریب ہوگا ہے تو اس کی بات رد نہیں ہوگی اقربین میں سے ہیں اللہ کے قریب میں سے ہیں یہ قریب وہوں کی بات رد نہیں ہوتی اس لئے کام کو قربانیوں پر کام کو قابلی سے کرنے کی ہدایتیں ہوتی ہیں تاکہ ان کی محنت سے ان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جا ہوئے کہ یہ کام کرنے والی بن جا ہے یہ دعا والی بن جا ہے ہر نبی دعا والا ہوتا تھا ان کے پاس دعا ہی کی بات ہوتی تھی دوسرا کوئی سامان ان کے پاس نہیں ہوتا تھا نہ پہوج ہوتی تھی نہ مال ہوتا تھا نہ جائیدات ہوتی تھی ان کی اپنی ذات اور ان کا اپنا کام یہ دو ہی بات ان کی اپنی ذات ان کا اپنا کام اور کوئی سامان ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا وہ ذمہ داری بہت بڑی اس لئے لوگ نبی کا انکار کرتے تھے وہ کرتے تھے کہ یہ یہ تو ہمارے حصہ یہ کہ انسان ہے اس کے پاس کچھ ہے نہیں بڑی بڑی اس کے بات مت مانو اس کے دماغ پر اثر ہے اس کے دماغ پر اثر ہے انہاں کے دماغ پر اثر نہیں تھا بلکہ وہ اپنے کام کو پوری دھن سے پوری توجہ سے پورے دماغ سے کرتے تھے دوسری طرف توجہ نہیں ہوتی دوسری طرف توجہ نہیں ہوتی تھی ایک یکشوہی کے ساتھ اور یہی حکم بھی ہے کہ جو بھی کام کرے دین کا وہ یکشوہی سے کرے تو تبدیلہ کہ اپنے آپ کو اس کام کے لئے یکشو بنا لو دوسری باتیں عرضی طور پر ہوگی زمینی طور پر ہوگی اور دین کا کام کہ دین کا کام اصلی ہوگا باقی عرضی کانا بھی ہے دینہ بھی ہے کمانا بھی ہے شکو کے شادی بھی ہے اپنے شادی بھی ہے یہ ضروریات یہ زندگی ہے اس سے انکار نہیں ہوگا لیکن ضروریات یہ زندگی کو ضرورت کے طرزے میں رکھا جائے گا ضرورت تو پوری ہونے ہی چاہیے اس لئے تو اس کو ضرورت کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پوری نہیں ہوئی تو ضرر ہوگا نقشان ہوگا کبھی تندرستی کا نقشان ہوگا کبھی مال کا نقشان ہوگا کبھی ضرورت پوری نہیں ہوئی کھانا نہیں ملا پانی نہیں ملا آرام نہیں ملا تو زندگی میں نقشان آتا ہے کہ ہاں اسی کو ضرورت کہتے ہیں کہ جس کے پورا نہ ہونے سے ضرورت اور نقشان ہوگی اس لئے ضرورت سے منع نہیں کیا گیا دین میں بلکہ ضرورتیں پورا کرنے کے طریقے بتائی گئے ضرورت پوری کرو اور ضرورت اس طریقے سے پوری کرو ضرورت پورا کرنے کے طریقے عبادت کرنے کے طریقے دوسرے حقوق آ to کنے کے طریقے یہ سب طریقے بتائے گئے ہیں کہ دین طریقوں کرانا ضرورت سے انقاضی ہوگا ضرورت پوری کی جائے گی بلکہ ضرورت پورا کرنے تو ضرورت کو لیکن لینا ہے پھر اپنے دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو یکشو کرنا ہے۔ ایک ہی دھیان، ایک ہی نظر یکشوئی، باقی کام شاہد پر کریں گے لیکن شاہد پر یہ یکشوئی ہے۔ جیسے آدمی اپنے منزل کی طرف جاتا ہے۔ ہاں، راتے میں آرام بھی لیتا ہے۔ اگر منزل اس کے سامنے ہوتی ہے کہ یہاں جانا ہے۔ ایسے ہی تو دین کے کام میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ یکشوئی کے ساتھ کام کرو۔ اگر یکشوئی کے ساتھ کام ہوگا تو آدمی منزل پر پہنچ جائے گا۔ یکشوئی نہیں ہے، کبھی یہ کبھی وہ تو بات پکی نہیں ہوگی، کام میں پھوک تک ہی نہیں ہوگی۔ اس لئے حکم دیا تھا کہ یکشوئی کے ساتھ اپنا کام کرو۔ تاکہ جزوں کو ضرورتوں کے درجے میں رکھ کر اپنی ضرورتوں سے پولی کرو۔ جب دین کے لئے یکشوئی ہوگی، دین کے کام کو دین کی جگہ ملے گی، ضرورت کا ضرورت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ دین کی برکت سے ضرورتوں میں آسانی کریں گے۔ یہ انعام ہے، یکشوئی کا۔ جو ہماری ضرورتیں ہیں اللہ انہیں آسانیہ لائے گے۔ کیونکہ ضرورت تو مختصری ہی ہوتی ہے۔ جتنی ضرورتیں اللہ نے پیدا کی ہے، اس میں اختصار ہے، وہ مختصر ہے۔ وہ لمبی چوڑی نہیں ہے۔ لمبی چوڑی ضرورتیں تو خواہشات کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ خواہشات کی وجہ سے ضرورتیں لمبی ہو گئیں۔ اس لئے مشہولی بڑھ گئی، یکشوئی نہ رہی۔ یہ ہوتا ہے دنیا میں۔ یہ دنیا کے اسباب کو دیکھ کر آدمی اس کے طرف مائل ہوتا ہے۔ اس کا نقصان اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اس لئے اس کا رجعان گودھر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اسی میں گوشتہ چلا جاتا ہے۔ اس لئے اس کو یکشوئی کی اور فرادت کی دعوت دی ہے۔ کہ یکشو ہو جاؤ، اس کام کے لئے فارغ ہو جاؤ۔ تفرق لعبادتی املہو سترک غرنس و اصورت و فقرک۔ اے آدم کے بیٹے، تم میرے کام کے لئے، میرے عبادت کے لئے فارغ ہو جاؤ۔ دوسری چیزوں کو ضرورت کے درجے میں رکھ کر شاہید پر کر لو۔ اور میرے کام کے لئے، کہ میرے کام کے لئے فارغ ہو۔ جب شو ہو جاؤ۔ دل سے بھی، عمل سے بھی، تو کیا ہوگا؟ کہ املہو سترک غنن و شد و فقرک کہ ہم تمہارے دلوں کو گنے کر دیں گے۔ دل گنے ہو گیا، دل فقیر ہو گیا۔ آدمی فقیر موضات نہیں ہوتا، آدمی غریب نہیں ہوتا، اس کا دل غریب ہو گیا۔ اس کا دل فقیر ہو گیا، اس کا دل محتاج ہو گیا۔ اور اس کا دل غنی ہو گیا۔ بس۔ جب دلوں میں محتاج یہ حاجتیں بھر جاتی ہیں، تو آدمی اپنے آپ کو ہر حاجت کا محتاج سمجھتا ہے۔ کہ ابھی تو یہ بھی نہیں کیا ہے، ابھی تو یہ بھی چاہیے، ابھی تو یہ بھی چاہیے۔ یہ ایک لمبی پیریس۔ کے اندر حاجتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ اور دل بتا رہا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ کہ پھر اب عبادت کے لئے وقت نہیں ملے گا۔ جیسے آج کا زمان آیا ہمارا ہے۔ کہ ضروریات زندگی نے سارا زندگی کا نقشہ ہی بدلا ہوا۔ وہ ضرورتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ خواہشیں ہیں جو ضرورت کی طرح سے لازم ہو گئی۔ اس لئے تین میں یک سوئی کی اور فرادت کی دعوت ہے۔ کہ اپنے کام کے لئے فارغ ہو جاؤ، یک سوئی کے ساتھ اس کو کرو۔ اگر یہ کرو گے تو ہم تمہارے دلوں کو گنی کر دیں گے۔ کہ آدمی کا دل گنی ہو گیا، کوئی دل میں حاجت ہی نہیں ہے۔ اور جو تمہاری حاجتیں ہیں، تمہاری ضرورتیں ہیں، فرمایا اس کو ہم پورا کر دیں گے۔ تمہاری حاجتوں کو اٹکنے نہیں دیں گے، تمہاری حاجتیں پوری کریں گے۔ جب تمہاری فرادت اور تمہاری توجہ اللہ کے کام کے طرح ہو جائے گے، تو تمہاری حاجتوں کے پورا ہونے میں بھی آسانی ہو جائے گے۔ اور جو اصلی کام ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ یہ بطور انعام کے کہا ہے، کہ تم میرے کام کے لئے فارغ ہو جاؤ گے، تو ہم تمہاری حاجتوں کو پورا کر دیں گے۔ حاجت جس کو کہتے ہیں وہ تھوڑی ہوتی ہے۔ تاکہ اس کو خواہش بنا رہے، تو پھر اس کا نقشہ لمبا ہو جاتا ہے، وہ پوری نیوتی ساری دنیا کا سامان چاہئے۔ اسے یہ انعام دیا، کہ ہم تمہاری حاجتوں کو پورا کر رہے گے۔ اور اگر تمہاریشہ نہیں کرو گے، اور ہمارے کام کے لئے تمہارے پر فرادت نہیں ہے، ہمارے کام کے لئے تمہارے پر یکشو ہی نہیں ہے، تو پھر کہ اگر تمہاریشہ نہیں کیا، تو پھر یاد رکھو، تو ہم تمہاری زندگیوں کو قسم قسم کی مشکولیتوں میں پھسا جائیں گے۔ مشکولیتیں بڑھتی چلی جائیں۔ مشکولیتیں بڑھتی چلی جائیں۔ حاجتیں بڑھتی چلی جائیں۔ خوش کی کوئی حجتیں رہے گی۔ اگر ملات و یادہی کا شکلن، کہ تمہاری زندگیوں کو، تمہاری حجتیوں کو، ہم مختلف مشکولیتوں میں پھسیں گے۔ اور حاجتیں پوری نہیں ہونے لیں گے۔ مہتاد کا مہتاد ہی رہا۔ ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ ضرورتوں کا سلسلہ اتنا لمبا اللہ تعالی نہ کر دیا۔ چوبیس گھنٹیں کاروبار ہوتے ہیں ہاتھ کے زمانے میں۔ چوبیس گھنٹیں۔ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ چوبیس گھنٹیں کھلا ہوا ہے۔ یہ ہو گیا۔ حالانکہ سارے کاموں کے لئے وقت مقرر ہوتے ہیں۔ عبادتوں کے وقت مقرر ہوتے ہیں۔ کہ وہ اتنے وقت عبادت کی پھر ختم۔ لیکن یہ ہے کہ چوبیس گھنٹیں۔ چوبیس گھنٹیں اسے کیوں ہو گئے، تو اب اصل کام کب ہوں گا۔ اس لئے اللہ کی طرف سے یہ سزا ہوتی ہے، کہ ان ضرورتوں کو اللہ بڑھا دے دیں۔ پھر اسی میں زندگی ختم ہو جاتی ہے اور ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ فالسی میں مشہر مشہور ہے، کہ کارے دنیا کسے تمام نہ کر دے۔ کہ دنیا کے کام کو کوئی بھی پورا کر کے گیا ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی دنیا کے کام کو پورا کر کے نہیں گیا۔ وہ بات والے کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا کیا تھا، اب ہم کر رہے ہیں۔ ہاں، حیشن کا سلسلہ ہے۔ ربر کی طرح لمبہ ہوتا رہتا ہے۔ تو آدمی اسے پھنسا رہتا ہے۔ اس لئے دعوتی ہے کہ ہمارے کام کے لئے یکسوئی پیدا کرو۔ تاکہ کام کا مزاج بنے۔ جی ہاں، یکسوئی کے ساتھ، دوسری چیزوں سے ہٹ کر، یکسوئی کے ساتھ کام کریں گے۔ تو کام کا مزاج بنانا ہے۔ جاں۔ ہڑا الگ مزاج ہوتے ہیں۔ ہیوانوں کا ایک مزاج ہے۔ شیطانوں کا ایک مزاج ہے۔ انسانوں کا، تابعیلانوں کا ایک مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کونسا مزاج چاہتے ہیں؟ ہیوان کا مزاج تو یہ ہے، کبھی کھاؤ پیو اپنی خواہشیں پھولی کرو حیوان آگے کچھ نہیں ہے حیوان ہے یہ حیوانی میں جا جائے کہ اپنی خواہشیں پھولی ہوتی رہے راحت ہوتی رہے کہ اس میں کوئی ترقی نہیں ہے یہ گراوٹ ہے یہ گراوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا جامعہ پینایا ہے اور اللہ جو ہے حیوانیت کیلئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کو اور اپنے نافرمانیوں پر جو ہڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ چوپائے ہیں یہ چوپائے ہیں اور چوپائے سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں یہ کہا کہ ان کے سامنے جندگی کوئی مقصد ہی نہیں ہے ہیوانیت ہے یہ لوگ چوپائیوں کے طرح سے ہیں بس کہ ان سے بھی گرے ہوئے ہیں اور ایک مزاج ہوتا ہے جانوروں کا ایک مزاج ہوتا ہے یہ شیطانوں کا شیطانی مزاج یہ شیطانی مزاج کیا کہ نہ کرے نہ کرنے دے نہ خود بنے نہ دوسرے کو بننے دے زمین کا فساد زمین کا فساد صلاحیتوں کو بگاڑنا یہ شیطانی مزاج ہوتا ہے شیطان نے اپنے ذمہ یہ ہی لیا ہے کہ میں آدم کے اولاد کو بگاڑوں گا اور ایسا بگاڑوں گا کہ اللہ سے کہا شیطان نے کہ میں ان کو ایسا بگاڑوں گا کہ بہت کم ہوں گے جو آپ کی قدر کریں گے آپ کی نعمت کا شکر کریں گے وہ کم ہوں زیادہ وہ ہوں گے جو آپ سے بغاوت کریں گے آپ سے دور ہوں گے یہ کہا میں ان کو ایسا بگاڑوں گا کہ ان کی اکثریت آپ کی نعمتوں کی آپ کی حکموں کی کوئی قدر نہیں کریں یہ میدان شیطان کا ہے شیطانی مزاج کہ نہ نعمت کی قدر نہ حکم کی قدر کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور اس حکم کے پورا کرنے پر یہی نام ہے اور نہ کرنے پر یہ سزا ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اور اپنی ربیش پر کہ یہ مزاج شیطانی کہلاتا ہے اس لئے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بہت سخت وعید ہے کہ جو شیطان کے راہ پر ہوگا تو شیطان اور شیطان کے ربیش پر سلنے والوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا یہ ان کے لئے اللہ کے طرف سے یہ ایک تنبی ہے کہ میں ان سے شیطان سے اور شیطان کی راہ پر چلنے والوں سے جہنم کو بھروں گا یہ شیطانی مزاج کہ شیطان اپنے اپنے تابعہ داروں کو لے کر کے جہنم میں جائے گا قیامت میں جیسے جنتی جنت میں جائیں گے یہ اس کے پیسے جائیں گے یہ شیطانی مزاج کہ نہ چلے نہ چلنے رہے اور ایک مزاج ہوتا ہے میرے دوستو ایمانی مزاج ایمانی مزاج بنانا ہے نبیوں نے ہاں کر کے ایمانی مزاج بنایا لوگوں کا وہ خود بھی ایمانی مزاج پر ہیں اور لوگوں کو بھی ایمانی مزاج پر لائے کہ اپنے مزاج کو ایمانی بناو اللہ سے تعلق پیدا کرو یہ دعوت ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو ایمان کا یقین کا خوف کا امید کا یہ تعلق ہے اللہ تعلق بندگی کا تعلق کہلاتا ہے کہ اللہ سے بندگی کا تعلق پیدا کرو تو بندگی میں یہ ہے کہ اللہ سے وابستہ ہیں یقین اللہ کی ذات سے ہے خوف اللہ سے ہے امید اللہ سے ہے حالات کے بننے دگرنے کا یقین اللہ سے ہے جو ہوگا وہ اس کائنات میں اللہ سے ہوگا اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا اور اللہ جو کریں گے اپنی قدر سے کریں گے اپنی حکمت سے کریں گے اندازن نہیں ہوگا یہ یہ بات دلوں میں بچھانا کہ جو اللہ کریں گے اس میں حکمت بھی ہے اس میں خیر بھی ہے چاہے ہمیں وہ اچھا نہ لگے لیکن حکمت کا تقاضہ ہے حکمت کا تقاضہ ہے حکمت ایک پوشنگا چیز ہوتی ہے وہ بندوں کو نہیں معلوم ہے بعد میں وہ حکمت ظاہر ہوتی ہے یہ حکمت کی بات تھی حکمت سے روجی کو تنگ کرتے ہیں حکمت سے روجی کو بڑھاتے ہیں بعد میں بار روجی تنگ ہو جاتی ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میری روجی تنگ ہو گئی کہ بھئی اللہ کے حکمت کا تقاضہ ہے حکمت سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے اس میں تمہارے لئے خیر ہے جب حکمت ظاہر ہو گی تو پتہ چلے گا یہ بنایا نجاز کہ اللہ کی حکمت کا تقاضہ ہے کہ یہ تنگی آئی یہ تکلیف آئی یہ مانگوار آئی یہ حکمت کا تقاضہ ہے برنہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اللہ کسی کا حق نہیں مارتا کہ اللہ تو بندوں کے بعدے میں ظلم کا اللہ کا تو ارادہ بھی نہیں ہے عمل کے بعد تو آگے رہی پھر یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضہ ہے کہ یہ حالت آوے تو اللہ کی حکمت پر یقین کریں اور گبرہ بھی نہیں امیدوار رہے کہ آج حکمت سے ایک دروازہ بند ہوا ہے کوئی بات نہیں کل اللہ اپنے پدلے سے دوسرا دروازہ کھولے گا یہ غصول بتایا اللہ والوں نے کہ حکمت سے اگر کوئی بات اللہ کی طرف سے ناگواری کی آئی تو بیزار نہ ہو جائے نا امید نہ ہو جائے ذمہ داری سے نہ بٹے بلکہ اپنی ذمہ داری پر طاقی رہے اور اللہ سے امیدوار رہے اللہ نے ایک زید حکمت سے بند کی ہے آئندہ اپنے فضل سے کھول دے گا وہ دروازہ کیونکہ اللہ کی تو سارے خزانیں دینے کے لیے ہیں اسے بیزار ہونے کی مایوش ہونے کی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ اگر کوئی دروازہ حکمت سے بند کرتا ہے تو غفرہ بھی نہیں ابھی حکمت سے بند ہوا ہے کہ دوسرا دروازہ اللہ کے فضل سے کھولنے والا ہے یہ مزاج بنایا ہے ایمانی مزاج کہ غفرہ بھی نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری پر باقی رہے کہ اللہ مختلف حالتوں سے ایمان والوں کو گزارتے ہیں اسے بزر فرماتے ہیں ہمارے کہ جو حالات ہمارے اوپر آتے ہیں وہ امتحان کے لیے آتے ہیں وہ گزر جائیں گے جیسے امتحان کا زمانہ ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے پھر نتیجے کا زمانہ آتا ہے پہلے محنت کا زمانہ ہوتا ہے پھر امتحان ہوتا ہے پھر امتحان ہوتا ہے تو حالات کو اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے لاتے ہیں اس لئے تین پر باقی رہنے سے ہی کامیابی ملے گی حالات گزر جائیں گے حالات گزر جائیں گے اچھے ہوں گے تو بھی گزریں گے ناگوار ہوں گے تو بھی گزریں گے کیونکہ وہ امتحان کے لیے آئے ہیں حالات گزر جاتے ہیں اور حالات میں جو عمل کیا ہے وہ باقی رہتا ہے اس لئے ہم کو حالات کے حساب سے چلنے کا حکم نہیں دیا ہے ہم کو حکم کے حساب سے چلنے کا حکم دیا ہے کہ حکم دیکھ کر سلو حالات دیکھ کر کے نہیں حالات تو ہمارے قبضے میں نہیں ہے حالات تو اللہ کے قبضے میں ہے اسے بس پناہ جوانی بڑا پا یہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے اللہ دے پہ ہیں اے شہید دوسرے حالات بھی کہ اللہ لاتے تو اس لئے دین دینی مزاج ایمانی مزاج کہ ایمانی مزاج یہ ہے کہ حکم دیکھیں گے کہ اس وقت میں حکم کیا ہے اس حال کا وہ حکم پورا ہو گیا کہ وہ آدمی اس حال میں کامیاب ہو گیا اللہ نے ماللار بنایا تو ماللاری کا حکم دیکھیں کہ ماللاری کا کیا حکم ہے ماللاری کے حکم پورے ہو گئے کہ یہ ماللاری میں کامیاب ہو گیا جس کو اپنے مال داری کی وجہ سے دنیا کی برکتیں بھی ملے گی آخرت کا بدلہ بھی ملے گا آخرت جو بدلہ ملے گا وہ بے حساب ہوگا وہ بے حساب دیا جائے گا کیوں کہ اس میں حکم پورا ہوا ہے اس نے ہمارا دینی مزاج بنایا ہے ایمانی مزاج بنایا کہ ہم حال کے ساتھ نہیں حکم کے ساتھ مولانا محمد یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھا دیتے کہ ہم حال والے نہیں ہیں ہم تو حکم والے دنیا کے لوگ حالت دیکھ کر چلتے ہیں ہم حکم دیکھ کر چلیں گے حالات ہم پر سے گزر جائیں گے اور حکم ہمارے جو ہم نے کیا ہے اس کا اثر اس کا عجر باقی رہے گا ہم حکم والے یہ مزاج بنایا ایمانی مزاج دینی مزاج اطاعت کا مزاج یہ بنایا اس لئے فرماتے تھے کہ ہماری عبادت ہے ہماری عبادت ہے سان والی ہے سان کے حساب سے کب ہے سان کے حساب سے جس چان دیکھ کر روزے رکھیں گے چان دیکھ کر عید کرے گے چان دیکھ کر حج کرے گے کمری حساب ہمارا ہے کمری حساب میں یہ ہے کہ اب نوسم بدلتے رہتے ہیں اور عبادت ہمارے وقت پر ہی ہوگی عبادت عبادت کے وقت ہوں گے رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ جائے گرمی آوے چاہے سردی آوے چاہے پاری کا آوے یہ ہوتا ہے نہیں ہم موسم کے تابے نہیں ہیں کہ بھئی اب گرمی ہے چھٹی کرو ادارے بند کرو گرمی میں دماغ کام نہیں کرتا یہ بھلزبہ ہے یہ کہ چھٹی جنگلوں میں سردی بہت ہوتی ہے وہ سردیوں میں چھٹی کرتے ہیں کہ چھٹی دماغ کام نہیں کرے گا چھٹی کرو آپ کہاں چھٹی کب ہے کہ ہم آج یہاں کوئی چھٹی دیں ہم حکم والے ہم سردی میں بھی نماز پڑھیں گے گرمی میں بھی نماز پڑھیں گے بازش میں بھی نماز پڑھیں گے بخار میں بھی نماز پڑھیں گے سردرزی میں بھی نماز پڑھیں گے ہم حال والے میں ہیں ہم حکم والے اس لئے ہم کو ہر حال کے حکم کا سواب ملے گا کہ بیماری میں نماز پڑھی ہے کہ ہاں اس کا سواب ملے گا گرمی میں گرمی میں نمازیں پڑھی ہیں کہ اس کا سواب ملے گا سردی میں پڑھی ہے کہ اس کا سواب ملے گا حال کا بھی انعام ملے گا اور حکم پورا کرنے کے بھی انعام ملے گا حال کا بھی انعام ملے گا یہ سردی کے مونوقیا یہ سردی ہے بعض ملکوں میں سردی ہوتی ہے کبھی غرم پانی کا انچاب نہیں استعمال تو وہ تھنڈ پانی سے موجود کریں تو ان کو تھنڈ پانی کے مونگو کرنے آجر ملے گا موجود کا آجر تو سب کو ملتا ہے ان کو مزید ملے گا کہ گرمی کی تپش میں چل کر کے مسجد میں آیا ہے زہر کے نماز پڑھنے کے لئے تو وہ تپش میں آنے کا عجر ملے گا چل کر کے آئے ہیں ایسے تو ایمان کی وجہ سے حالات کا انعام ملتا ہے اور حکم کا بھی انعام ملتا ہے اچھے حالات ہیں تو اچھے حال کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ کام کو زیادہ کرو یہ نبیوں کی سنت ہے کہ جب حالات ٹھیک ہو گیا کہ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے اب کوئی الچین نہیں ہے تو پھر اپنے کام کو بڑھا دو جب میدان صاف ہو گیا ہے آگے بڑھ جاؤ اپنا کام بورا کرتے چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے جب قریش کی جنگیں اور قریش کا خساد ختم ہو گیا مکہ فتح ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت کی محنت بڑھا دی شوری فتح نازل ہو گئی کہ ہم نے آپ کو فتح دے دی قابل کی شعبی آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو آپ نے اپنی محنت بڑھا دی کہ اللہ نے آسانیہ کر دی ہے تو زندگی میں جو آسانیہ آ رہے اس کی قدر یہی ہے کہ ان آسانیوں کو مقصد میں استعمال کیا جائے دوسری باتوں میں نہیں جیسے مکہ خسوری فتح نازل ہونے کے بعد اور مکہ فتح ہونے کے بعد کام بڑھا دیا حالانکہ آسانیہ ہو گئی تھی آرام کرو یہ آرام نہیں ہے صحابہ فرماتے تھے حضو صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ حصد نخو راہا کہ ہم نے حضو صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کوئی راہت دیکھ ہی نہیں کام ہی کام کام ہی کام کام ہی کام اور حال میں کیوں کہ کام کے لئے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یہ مقصد پر نظر ہونے کی بات ہے کہ مقصد پر نظر ہے یہی مزاج بنایا تھا کام کا ایمانی مزاج اعتاد کرنا اصطابعزی کرنا اپنے آپ کو پابن بنانا یہ اصلی مزاج ہے ایک مزاج بنے ایک ماحول بنے دو چیزیں ماحول بھی بنے اور مزاج بھی بنے یہ دونوں ضروری ہیں جب آدمی اپنے چاہت پر بوجھ لے کر کے اپنے آپ کو پابن کرے گا تو اس کا مزاج بن جائے گا عمال کو عمال کو پوری پابندی سے کرتے کرتے اس میں وہ عمل والی صفت کرنا ہو جاتا ہے ذکر کرتے کرتے ذاکر ہو جاتا ہے اور عمل کو چھوڑتے چھوڑتے وہ گافل ہو جاتا ہے یہ گافل ہو گیا یہ ذاکر ہو گیا کہ جب عمل میں پختگی آ جاتی ہے اور عمل کرتے کرتے پھر اس عمل کی صفت دو جہندر پیدا ہو جاتا ہے صفات کا پیدا کرنا کیونکہ صفات آدمی کے ساتھ جائے گی جو صفات پیدا ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ جائے گی کافر اس کی صفت کفر ہے وہ کفر اس کے ساتھ جائے گا منعبق اس کی صفات نفاق ہے وہ نفاق اس کے ساتھ جائے گا شفت جاتی ہے ساتھ یہاں کہ کرتے کرتے وہ چیز اس کے صفت بن گئی تو وہ اس کے ساتھ جائے گی ایمان کہ ایمان پر قائم رہتے رہتے ایمان اس کے صفت بن گئی کہ ایمان اس کے ساتھ جائے گا پھر ایمان کے وجہ سے جتنی صفت ہے پیدا ایمانی صفت ہے اخلاق پیدا ہوا شکر پیدا ہوا صبر پیدا ہوا اللہ کے ذکر پر اتمنان پیدا ہوا یہ صفتیں اس کے ساتھ جائیں عمل ختم ہو جاتا ہے اذا مات ابن آدم جن خطا عند ہو عمل ہو کہ جب آدم کا بیٹا مر گیا تو عمل ختم پہلے نماز پڑھا تھا موت کے بعد اب نماز نہیں صدقہ کرتا تھا وہ اب نہیں ہو عمل ختم عمل کا دروازہ بن ہو گیا عمل سے جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں جو صفتیں پیدا ہوئی ہیں کہ وہ اس کے ساتھ جائیں اس لئے کہتے ہیں کہ اپنے عمل پر یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا چلا ہو اتنا چلا ہو کہ وہ اس کے صفت پر جائیں مورے کام کب یہ ہے کہ مورے کام پر اپنا آپ کو اتنا تو لگایا اتنا لگایا کہ بورا ہو گیا کہ چھوڑی کرتے کرتے چھوڑ ہو گیا ہاں جھوٹ بولتے بولتے جھوٹا ہو گیا شفت بن گئی ہے شفت بن گئی ہے حکم توڑتے توڑتے فاسق ہو گیا یہ فاسق ہے یعنی حکم توڑنے والے لگے بنی اسرائیل اور اہل کتاب کے علماء کو اللہ نے فاسق کہا کہ یہ لوگ فاسق ہیں یہ لوگ فاسق ہیں کہ فسق یعنی حکم توڑنا یہ ان کی زندگی کی صفت بن گئی ہے کام کرتے کرتے کہ ان کے علماء فاسق ہیں اور ان کے عبادت بجا لائچی ہیں یہ کام ان کی صفتیں ظاہر کر دی پورا ہی ہوگی اس سے میرے دوستوں کام کرتے 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 وہ کام آدمی کی صفت بنتا ہے حدیثوں میں کہ آدمی سچ بولتا ہے جہاں تک کہ وہ سچا ہو جاتا ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتے بولتے وہ جھوٹا اور کنزار ہو جاتا ہے یہ طریقہ ہے دوسرے اس بات کہ ہم کو رہبری بھی گئی ہے کہ اپنے عمل میں اپنے پوکتگی بڑھا اخلاص بھی عمل کی وجہ سے آتا ہے اخلاص دو وجہ سے آتا ہے ایک تو مخلصین کی صحبت میں رہے اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے اس سے وہ اخلاص آ رہے گا دوسرا اپنے عمل پر لگا رہے جب اپنے عمل پر لگا رہے گا وہ بھی اخلاص آئے گا حضرت رحمد اللہ نے فرماتے تھے لگے رہو اخلاص بھی آتا رہے گا پہلے دن اخلاص ہوتا نہیں ہے پہلے دن اخلاص نہیں ہوتا پہلے دن تو آج میں ماحول کے وجہ سے کرتا ہے پھر عادت کی وجہ سے کرتا ہے پھر اخلاص آتا ہے جیسے پھل پہلے پھل کے شکل میں ہوتا ہے پھر چھوٹا سا آنگ چھوٹا پھر بڑھتا ہے وہ وہ بڑھا ہو جاتا ہے بڑھا ہوتا ہے پھر اس کا رنگ بدلتا ہے پھر اس کا مزہ بدلتا ہے پھر اس کی خوشوہ ہو گیا یہ کم ہوتا ہے جب وہ لگا رہے اپنی جگہ پر وہ لگا رہے تو اس میں یہ تبدیلیاں آتی ہے دیرے 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 کہ پہلے چھوٹا تھا پھر بڑھا ہو گیا ہارا تھا پھر فیلا ہو گیا پھر اس میں مکھاس پیدا ہو گیا وہ اس کی خوشوہ آتی ہے لوگ سون سون کر کے لیتے ہیں اس کے اندر یہ شفتیں پیدا ہو گئی اس کے لگے رہنے سے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کام میں لگے رہو پھر کہا ہو گا کہ جو کام کی جو شفتیں ہیں وہ آتی رہے گی اسے پھل کی شفت کیا ہے کہ خوشوہ دار ہو زائدتے دار ہو اچھی سائز ہو یہ پھل کے لیے اے شہی کہ کام میں لگے رہو پھر اللہ دارہ تمہیں اس لائق بنائے گا جیسے کوئی اچھی کولیٹی ہوتی ہے تو اس کو باہر بیٹھے کاروبار کی بات ہے یہ کہ کوئی کولیٹی باہر جانی ہے تو وہ کولیٹی کیسے ہوتی ہے وہ اچھی اچھی ہوتی ہے اچھی نائیت کی کہ یہ باہر جانے والی کے سر یہ شکر باہر جائے گی یہ شکر یہاں رہے گی لوکا نہیں لوکا الگ ہے اور باہر جانے والی الگ ہے یہ کیوں کہ باہر جانے والی میں کوئی صفت الگ ہے اچھی میں درستو دین کے کام میں بھی ہے کہ آدمی کام کرتے 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 اس کے اندر وہ مطلوب صفت پہلا ہو جاتی ہے جو اللہ چاہتے کہ اس کا تعلق اللہ تعالی سے ہو جاتا ہے کیونکہ اخلاص بھی عمل کی وجہ سے آئے گا اگر عمل کے ساتھ اچھی صحبت ملی اچھا ماہول ملا تو نور للا نور اسے کہتے ہیں کہ جماعتوں کے ساتھ رہو حضرت مولانا اللہ تعالی سے فرماتے لے کہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ یا ایوہاللہین آمن اتقوا اللہ وکونو مال صادقین اے ایمان والو اللہ تعالی سے درو ساتھوں کے ساتھ رہو تو صادقین کہ صادقین کہ صادقین کہ معنی ایک تو یہ ہے کہ بھئی اللہ والے ہیں مذرگانے دینے لے صحابہ اکرامے اتابعہ اور ہر زمانے کے اکابر ان کے ساتھ رہو ان کے شعبت میں رہو یہ سچے ہیں صحابہ کو سچا کہا یا اللہ تعالی کہ یہ سچے ہیں صحابہ کو سچا کہا کہ مہاجرین کو سچا کہا اللہ ذی نبو خجم من دیاری سورہ حصر کے آیت میں مہاجرین کو سچا کہا کہ یہ لوگ سچے ہیں پھر اللہ کے لئے جانمال لگانے والوں کو سچا کہا یہ دونوں صفتیں صحابہ میں پائی جاتی تھیں انما الممنون الذین آمانوا باللہ ورسولہ ثمتم یرتابو وجاہدو بیانوالہم وانفصہم بی سبیل اللہ خدایق ہمو صادقون جانمال لگائی اللہ پر یقین کر گئے آخرت پر یقین کر گئے جانمال لگائی اور کوئی تردد نہیں ہوا کوئی حسک جاہت نہیں ہوئی کہ یہ سچے ہیں تو صحابہ کو سچا بتایا مہاجرین کو سچا بتایا صحابہ کو بالعموم مہاجرین کو بالخصوص ان کو سچا بتایا تو سچا بتا کر آنے والی شاہی امت سے یہ کہا کہ ان کے ساتھ رہو ان کے طریقے پر رہو ان کی ترتیب پر رہو کوئی مہاجرین شادقی سچوں کے ساتھ رہو تو سچے اخلاص والے ہوتے ہیں اشتقامت والے ہوتے ہیں یکشوی والے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہو گے تو تمہیں یہ خیر بھی لے اب وہ حضرت رہے نہیں مولانا علیہ السلام فرماتے تھے کہ ہماری جماعت ہمیں اللہ کے مندے اللہ کے کام کے لئے نکلتے ہیں اپنا کھاتے ہیں اپنا کرچہ کرتے ہیں کسی سے مانگتے نہیں ہیں کسی سے کوئی توقع نہیں کوئی غرض نہیں اللہ کا کام کرنا ہے اپنا کرچہ اپنا مال کرچ کرنا ہے اپنے آپ کو تابی بنانا ہے عمل کتابے مشورے کتابے ترتیب کتابے سب تیزوں کی تابیلہری کرتے ہیں جماعت کے ساتھی سب تیزوں کی تابیلہری کرتے ہیں مصولی بات تو فرماتے تھے کہ یہ بھی سچے بلائے گا ہم سادقون کہ یہ بھی سچے ہیں کچھے نہیں ہیں ہاں یہ ادھک بات ہے کہ اُن درجہ کے نہیں ہیں تو درجہ میں تو فرق ہوتا ہی ہے باپ کا درجہ ہے سجا کا درجہ ہے دونوں بھائی ہیں لیکن فرق ہے جی ہاں ایسے ہی درجہ میں فرق رہے گا کہ اُن کی سجایت کا درجہ عالی ہے اب اوپر شدی سب زیادہ سجاہ ہوگا ایسے ہی کہ فرمایا یہ کہ یہ بھی سجاہ یہ بھی سچے ہیں ہاں ان کے ساتھ رہو ان کی تطلب پر رہو ان کے عمل پر رہو ان کے وصولوں پر رہو تو ہم پھر کہ دعا جانتاً بھی سچا ہی آئے گی یعنی اخلاص آ رہے گا اخلاص کا ہونا ضروری ہے کہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا جب کوئی دوسری غرض ہوتی ہے تو اس کا کوئی انجام نہیں حدیثوں میں آتا ہے ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں میدان میں بہت کام کیا بہت دشوانوں کو مارا لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کارگوزاری سنائی یا رسول اللہ بلا آدمی نے بہت کام کیا اس نے بڑی جان کب آئی آپ نے فرمایا کہ وہ تو دو جکی ہے کہ وہ تو دو جکی ہے تو وہ حیرت ہوئی کہ اتنے اتنے جان کب آئی ہے دشوانوں کو نمکایا ہے اور اب یہاں سے یہ بہت آدمی نے کہا کہ میں اس کا اتخاب دکھوں گا کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے جس کے وجہ سے دو جکی فرمایا کیونکہ دو جکی ہوئے جنہیں وہ تو انجام پر ہے نا ہاں جی ہاں کہ میں اس کے ساتھ رہا جب وہ زخموں سے چھوٹ ہو گیا تو اس نے خودکوشی کی خودکوشی کی اپنے تیر سے اپنے ہتھیار سے اپنے آپ کو خلق کر دی یہاں کہ پتہ چلا کہ یہ مخلح نہیں تھا کہ اس نے یا تو اپنے بہادوری بتانے کے لئے کام کیا تھا یا اپنے قوم اپنا قبیلہ ان کی حمایت میں کام کیا تھا اللہ کے لئے نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ اسے عمل کو قبول کریں گے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لئے کیا گیا ہو یہ ہدایت ہے سچائی میں کہ اپنے عمل کو خالص اللہ کے لئے بار بار اپنی نیت پر نگاہ رہے تھے اور اللہ سے استقفار کرے اگر کوئی دوسری بات پہلا ہو گئی کوئی دوسرا خیل پہلا ہو گیا تو اسے معافی مانگئے استغفرک لکل خیر اردت بہی وجھک و خالتنی بیہی ما لیسا لک یہ دعا ہے یہ دعا ہے استغفرک لکل خیر اردت بہی وجھک و خالتنی بیہی ما لیسا لک کہ اللہ میں معافی چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی عمل کے کرنے پر تیار ہو گیا وہ تیری رضا کے لئے تیار ہو گیا تیری کشنجے کے لئے تیار ہو گیا لیکن تیری بات میں میرے اندر کوئی شید پیدا ہو گئی جو یہ خلاس کے خلاف تھی تو میں اسے بھی معافی مانگتا ہوں کہ اسی میرے اندر پیدا ہو گئی اب یہ میرے اندر پیدا نہ ہو گئی تو جو مخلص ہوتے ہیں وہ عمل بھی کرتے ہیں استعمال بھی کرتے ہیں ایک تو ایک گناہ کر کے معافی مانگنا وہ الگ ہے ایک ہے عمل کر کے عمل کر کے معافی مانگنا جسے نماز کہ نماز کے اختتام پر ایک دعا پڑی جاتی ہے ابو بکر شدیک رضی اللہ عنہ نے خطو سے پوچھا کہ نماز کے آخر میں کونسی دعا مانگوں تو یہ دعا سکھائیں یہ دعا سکھائیں پوری دعا معافی کی ہے کہ اللہ میں نے اپنی زیادت پر زیادتی کے اور گناہ بخشنے والا تو ہی ہے اور کوئی گناہ بخشنے والا نہیں ہے اس لئے مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم پر یہ دعا ابو بکر شدیک کو نماز میں سکھائی تو نماز پڑی کوئی گناہ تھوڑے گیا نمازی تو پڑی ہے کہ ہاں نماز پڑی ہے نماز اللہ کا حق ہے اور اللہ کے حق آدھا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے اس لئے نماز بھی پڑے معافی بھی مانگے عبادت بھی کرے معافی بھی مانگے دین کا کام بھی کرے اور معافی بھی مانگے یہ مخلص ہے کیونکہ مخلص کو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے مخلص کو اخلاص والے کو خطرہ رہتا ہے کہ بتاہیں میری بات اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے معلوم نہیں کسی گلتی کے وجہ سے رد بھی ہو جاوے تو محنت سر پر پڑے گی یہ خوش کو در رہتا ہے مخلص ہونا فیلخطر کہ ہمیشہ مخلص آدمی اپنا آپ کو خطرے میں رہ سمجھتا ہے کہ بتاہیں اللہ میری ساتھ کیا معاملہ کریں گے اس لئے درتا بھی ہے کرتا بھی ہے درتا بھی ہے کرتا بھی ہے وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا یہ دعویٰ نہیں ہوتا بلکہ وہ درے بھی اور کرے بھی درے بھی اور کرے بھی کہ ہاں یہ علامت ہے اچھی کہ انشاءاللہ اسے عمل میں قبول یتا لے گی اور اللہ تعالیٰ سے ماننا بھی چاہیے کہ دل کا رکھ گیر کی طرف نہ جا رہے جب دل کا رکھ کسی اور بات کی طرف جلا گیا کہ لوگ مجھ کو دیکھیں لوگ میری تعریف کریں اس عمل کی وجہ سے مجھ کو ملے تو اس کے دل کا رکھ غیرے خدا کی طرف ہو گیا تو اخلاص پامال ہو گیا یہ ایسا نہ کرے شیطان جو ہے عمل کرنے نہیں دیتا وہ بزروں نے فرمایا اور اگر عمل کرنے کے لئے تیار ہوا تو کوئی دوسری جیسے اس میں شامل کرنی تا کہ سوالو یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے یہ شرکت اللہ کو پسند نہیں ہے جو کرے اللہ کے لئے کرے آخرت کے لئے کرے آخرت کے لئے کرنے والا بھی مخلص ہے اور اللہ کے لئے کرنے والے کو جو کیا پوچھنا اس کی نظر تو جنت سے بھی اوپر ہے کہ اللہ کے لئے کریں اللہ رضی حجید یہ صحابہ نے فرمایا یہ صحابہ اکرام کو تم دیکھو گے رکو میں شدے میں یعنی اپنے عبادتوں میں منہمک رہتے تھے اپنے عبادتوں میں مشہور رہتے تھے اس کے امیت کے ساتھ یہ اللہ تعالی ہم پر فضل فرما دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم پر فضل فرما دے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور کوئی بات نہیں اور اسی میں وہ منہمک رہتے تھے لگے رہے تھے تو یہ ایک صفت ہے میرے دوستوں کہ مخلص بھی ہے منہمک بھی ہے اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اخلاص دے ہمارے دل کا روح اللہ کی طرف ہو جائے اور کسی کے لئے نہیں کرنا ہے اللہ کے لئے کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا کہ سب کچھ ہو گیا حدیث شریف میں ہے کہ القیس من دعن نفسہ وعمل لما بعد المون یہ سمد تعالیٰ اجمہ وہ ہے جو اپنی ذات کو پابند کرے کسی اس کا پابند کرے کہ اللہ کی رضا کا پابند کرے حضر الشیخ نے فجائزِ صدقات میں یہ لکھا ہے ترجمہ میں کہ سمدتہ رات میں وہ ہے جو اپنے ہاتھ وہ اللہ کی رضا کے کاموں کا پابند کرے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام بہت ہے اسلام میں جی ہاں اسلام کے خوبی یہ ہے کہ اسلام میں خیر کے کام بہت ہے تنگی نہیں ہے تنگی نہیں ہے جگر کسی مسلمان سے ہنستے چہرے سے ملو گے تو بھی صدقے کا شواب ملے گا ہاں یہ مسلمان ہے اسے ہنستے چہرے سے کہ اس کو یہ صدقے کا شواب ملے گا کہ تیرا ہنستے چہرے سے اپنے مسلمان بھائی سے ملنا کہ یہ تیرے لئے صدقہ ہے گویا صدقے کا شواب ملے گا تو صدقہ مال پر موقف نہیں رکھا ہے کہ صدقہ مال سے بھی ہو جاتا ہے اور صدقہ بارتاو سے بھی ہو جاتا ہے بارتاو سے بھی صدقہ ہو جاتا ہے تسبیت علاوہ بھی صدقے کے حکم میں آ جاتا ہے کہ تسبی صدقہ ہے سبحان اللہ صدقہ ہے الحمدلہ صدقہ ہے یہ کیا ہے کہ اس رہم میں خیر کے راستے بورد ہیں آگے بڑھے دن پڑھنا چاہے تو پیچھلے میرے جو اٹھتو ایک حکم کہ اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ قدیش شریف میں ہے کہ اخلیس دینک یکفیق العمل القلیل اخلیس دینک یکفیق العمل القلیل اپنے دین میں اپنے عمل میں اخلاص دیدہ کرو کہ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا کیونکہ وہ قبول ہو جائے گا جب قبول ہو گیا تو کافی ہے جیسے ہمارے پاس مال ہے اور صحیح مال ہے تو بازار میں اس کی قیمت حلحال نہیں ملے گی کیونکہ ہمارا مال شہی ہے دیر سویت ایسے ہی جب عمل شہی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ کسی نیکی کرنے والے کی نیکی کو برباد نہیں کرتا کہ ہمارا پاملہ اللہ یہ ہے کہ ہم جس نے اپنے عمل کو اچھا بنایا ہے اخلاص سے اشتقامت سے صحیح طریقے سے ہم ایسے عمل کرنے والے کے عمل کے بدلے کو ضائع نہیں کرتے بلکہ اس کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیتے اللہ بدلہ کیسے رہی ہے کہ اللہ بدلہ اللہ بیپاری نہیں ہے بیپاری حساب سے دیتا ہے حساب سے دیتا ہے اپنا نفع بھی دیکھتا ہے اور گاہا کی ضرور بھی دیکھتا ہے دونوں باتیں ہوتی ہے بیپاری میں اپنا نفع بھی دے گا اور گاہا کی ضرور بھی دیکھے گا کہ گاہا کی اس مال کو قبول کرے گا تو وہ گاہا کی ضرور بھی دیکھتا ہے اپنا نفع بھی دیکھتا ہے اللہ تاجر نہیں ہے یہ اپنا نفادک ہے کہ نہیں اللہ کریم ہے جس لئے معاملہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کرم سے کرتے ہیں کہ اگر نیکی ہے وہ شہی نیش یقی ہے تو وہ نیکی ایک نیکی نہیں رہے گی بلکہ وہ بڑھتی چلی جائے گی کہ ایک بھی نیکی ہے کہ بڑھائیں گے جن کاملہ حسنہ ہے تو جو اللہ اپو اللہ اس کو بڑھاتا چلا جائے گا یہاں تھا کہ وہ پہاڑوں کے برابر ہو جائے گی پہاڑوں کے برابر ہو جائے گی اس کو بڑھاتے بڑھاتے کیوں کہ اس کے اخلاص کے وجہ سے ہے تو یہ چیز ہے یہ کہ مقام کو اللہ تعالیٰ کے لئے کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لئے کرتے رہنا اور کوئی چیز اس میں نہ پڑھے نہ اپنا نام ہو نہ اپنے شہرت ہو نہ اپنا مقام اللہ دیکھیں کہ مقام مرتبہ فیصلے کا دن ہو حدیثوں میں ہے کہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ ایک شکل میں لانے کا حکم دیں گے اور اس نے پوری دنیا کو ایک شکل میں لائکے پیش کریں حدیثوں میں ہے یو جاؤ بی دنیا یو ملقیہ کہ پوری دنیا کو ایک شکل میں لائکے پیش کریں تو کروائیں گے اللہ تعالیٰ کہ اس میں جو میرے لئے ہے وہ رکھ لو واقعے کو دو جھک میں ڈال لو یہ کہا ہے کہ اس میں جو میرے لئے کیا گیا ہے اس کو تو رکھ لو اس کا بدلہ دینا ہے اس کا حساب کرنا ہے اور باقی کہ باقی کو جہنم میں لاتھو پوری دنیا حکومتیں تجارتیں ذراتیں جتنے شعبے ہیں یہ سب پیش کر جائیں گے حدیثوں میں ہے پھر حکم ہوگا کہ اس کو دیکھو جو میرے لئے ہو رکھ لو انہیں اس کا حساب کروں گا میں اس کو بدلہ دوں گا مباکی کو جھک میں ڈال لو یہ انجام بتایا ہے نبیوں کے ہاں کہ نبیوں کے ہاں عمل کا شعی ہونا بھی ضروری ہے اور عمل کے قبول ہونے کے لئے انچہ مخلص اور اخلاف وعدہ ہونا ضروری ہے تیسری سیفت عمل کی یہ ہے کہ اس میں ہی استقامت بھی ہو تụٹھ پ konkنچ نہ ہو تیسے تامیر ہوتی ہے تو ہینٹ پہ listen ہینٹ پریں ہینٹ پریں ہائے تک پورا وقت ایسے ہی ہوتی نہیں تامیر ہے ہینٹ پریں ہینٹ پریں ہzelf یہ تامیر ہو گئی اب رہو ایسے ہی عمل یہ عمل کو کپابندھی سے کرو کیوں کہ اسے جنت بنے گی کیا بنے گی جسے ریٹی سیمیٹ لوہا ریٹیں تعمیرات کے لئے یہ مال ہے ایسے ہی یہ عمال کے جنت میں کہ اسے جنت کی تعمیر ہو تو جب مشلسل عمل جلدہ رہے گا تو اس کے جنت تیار ہو جائے گی تیار ہو جائے گی تو اس کو بلا لیں گے کہ آ جاؤ تمہارا کام بڑا ہو گیا تمہارا عمل بڑا ہو گیا آ جاؤ ایسا بھی ہوتا ہے علماء نے لکھا کہ جنت جس کی بند گئی تو بلا لیتے ہیں تو کیا ضرورت ہے وہاں پڑے ہو یہاں آ جاؤ وہ جنت ایسی چیز ہے کہ آدمی جب اس میں داخل ہو گیا تو وہاں سے نکلنا نہیں جائے گا جیسے دنیا میں سے جانا نہیں چاہتا تھا آخرت میں ہاں کوئی بھی نہیں جاتا کہ دنیا سے جا دے چاہتے ہیں کوئی ایسا جنتے کبھر واد ہم کو موت نہ گوار ہے ہاں تو موت تو سب کو نہ گوار ہے چاہے کتنا پابل بڑھ کیونکہ انسان ہے لیکن تو بلداتا لوگ پر حقیقت کھول دیتے ہیں تو پھر بات بدل جاتی ہے جسے کہتے ہیں کہ جنتی جنت میں جائے گا تو اس سے پوچھیں گے کہ دھر جانا ہے جیسے ہی دماغ میں گئے اسے پہ دھر جانا ہے تو کیا جائے گا کہ مشورہ ہوگا تو جاؤں گا اس پر تو ایسے بھاگ میں جاؤں گا لیکن مشورہ ہوگا تو جاؤں گا جانا ہے تو گھر کو جانا ہی جانا ہے مگر ایسے نہیں جاؤں گا کائدے سے جاؤں گا آپ لوگ مشورہ جان ہوگے ایجازت ہوگے جاؤں گا تو جائے گا گھر تو کیونکہ گھر ہے لیکن جنتی کہ جنتی سے پوچھیں گے کہ اپنے گھر جانا ہے کہ نہ پہلے آنا نہیں چاہتا تھا اب جانا نہیں چاہتا لَا يَبْغُونَ عَنْحَا حِوَلَا قرآنِ کریم میں ہے کہ جو جنتی نے چلا گیا وہ دوبارہ دنیا میں واپس جانے کے لئے تیار نہیں ہوگا کہ کیوں کہ وہ اللہ کا مہمان ہے کیا ہے اللہ جنت میں جنتیوں کو مہمان بنا کر کے اتاریں گے مشافر بنا کر نہیں اتاریں گے جیسے مشافر کانے ہوتے ہیں ریبات ہوتی ہے کہ یہاں رہو اپنے رہاں دے لو کیسا نہیں ہے بلکہ یہ میرے مہمان ہے اللہ دھلا اپنے بندوں کو اپنا مہمان بنا دے گا کیوں ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے اخلاص کی وجہ سے اور ان کی استقامت کی وجہ سے ان کی قربانی کی وجہ سے ان کو درجے دیں گے ان کی قربانیوں کی وجہ سے ان کو درجے دیے جائیں گے ایسے تو ہر مومن کے لئے جنت ہے جائے کلمہ ہی ہے وہ اس کے پاس تو کلمہ بھی بڑی نعمت پاکی پاکی درجہ کے حدیثوں میں ہے کہ ان درجوں میں ایسا فرق ہے جیسے ایک زمین سے آسمان تر ایسے ہونچے ہونچے درجے دے جائیں گے اللہ کے راستے کے محنت کرنے والوں کو قربانی کرنے والوں کو ہر ایک درجے اور نبیوں کے درجے ہوں گے شتیقیم کے صحید شہدہ کے اور ریاء کے ایمان والوں کے اور ہر ایک کے لئے درجہ دے جائیں گے ان کے عمل کے وقت اسے عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور عمل کو شہی بنانے کی طاقیت یہ ہے کہ عمل کو علم کے جنگے سے صحیح کرو عادت کے جنگے سے عمل صحیح نہیں ہوتا عادت پڑی ہوئی ہے نماز ہو جاتی ہے شروع کی پوری ہوگی عادت پڑی ہوئی ہے لکو بھی ہو جاتے ہیں ستے بھی ہو جاتے ہیں قائدے بھی ہو جاتے ہیں سناب بھی پڑی جاتا ہے یہ عادت پڑی ہوئی ہے یہ ٹھیک ہے عادت اچھی ہے لیکن عادت کو عبادت بنانا عادت کو عبادت بنانا یہ عادت عبادت کیسے بنے گی کہ وہ اس کے طریقوں کے دھیان سے بنے گی طریقوں کے دھیان سے بنے گی یہ اس عمل کا یہ طریقہ ہے اس عمل کا یہ طریقہ ہے مسجد میں داخل ہونے کا یہ طریقہ ہے اب اس کا دھیان ہے یہ سنت ہے کہ مسجد نہیں اس طریقے سے داخل ہو یہ سنت ہے مسجد میں سے اس طریقے سے نکڑ ہو تو طریقے کا دھیان اور طریقے پر عمل کرنے کی نیت کہ اس طریقے پر عمل کروں گا اللہ مجھ سے لازی ہو جائے گا تو اللہ کی رضا کی نیت ہو اور طریقہ شہی ہو تو دنیا دین بن جاتی ہے دنیا دین بن جاتی ہے دنیا کی کام تو کرتے ہی ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں پیانتے ہیں اڑتے ہیں لیکن جب نیت صحیح ہوگی تو دین بنے گا نیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اپنے ثواب کا دھیان نہیں لیتا تو ثواب ملتا بھی نہیں ہے کیوں کہ ثواب کا دھیان نہیں ہے ثواب کے دھیان کا نام احتساب ہے ثواب کے دھیان کا نام احتساب ہے کہ احتساب کے ساتھ عمل کرو یعنی ثواب کے دھیان کے ساتھ عمل کرو جیسے تاجر شودہ کرتا ہے تو اس کو اصل قیمت بھی جھاننے ہوتی ہے اور اپنا نفع بھی جھاننے ہوتا ہے کہ یہ مال اصل قیمت میں میرے پاس آیا ہے اتنے ناپیپر میں اپنے خریدار کو دی رہا ہوں یہ بات ہوتی نہیں ہوتی یا ویسے بیٹھ دیتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے تاجر ہے تاجر اسے کو کہتے ہیں جو نفع کمارے کھٹ کھاوے وہ تھوٹا نفع کھٹ کھاوے وہ تاجر ہوتا ہے جو تو نادا ہیں کھٹ کھا رہا ہے ایسا کوئی تاجر نہیں ہوتا تو حالعات میں دنیا میں تاجر ہے حدیثوں میں ہے حدیثوں میں ہے ہر آدمی کے سوقع شام ہوتی ہے اور وہ ایک کاروبار کرتا ہے اپنی زندگی کو لگاتا ہے اپنے مال کو لگاتا ہے ہر ایک امی لگاتا ہے دنیا بالا بھی دین والا بھی اپنی جان مال کو لگاتا ہے کاروبار کرتا ہے کہ دنیا پورا بادار ہے ہر آدمی کی صورت ہوتی ہے اور وہ اپنی جان مال کو لگاتا ہے کچھ خوٹ میں اترتے ہیں کچھ نفع کماتے کچھ خوٹ میں اترتے ہیں کہ گہرے خدا پر جان مال لگ گئی اور خواہیش پوری ہو گئی کہ یہ کھونٹ میں ہے اور خدا پر جانمال لگ گئی خواہیش پوردان ہو گئی کہ یہ نفع میں یہ کیا ہے کہ نفع میں ہر ایک کی صبح شام ہوتی ہے ہر ایک اپنے جانمال سے کاروبار کرتا ہے کچھ کھونٹ والے ہوتے ہیں کچھ کھونٹ والے ہوتے ہیں مو بے کوہا مو بے کوہا ہم تو اپنے آپ کو کھونٹ کر کے ہلاک کرتے ہیں کچھ نفع کما کر کے کمیاب ہو جاتے ہیں اپنی جان کو عذاب سے چھوڑا کر کے راہت میں پہنچاتے ہیں دنیا بازار ہے کمانے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کھونٹ میں ہوتارنے کا بھی سلسلہ رہتا ہے اس نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو کوئی کھونٹ میں نہ ہوتارے ہاں کمالے یہ بازار ہے یہ کمائی کی جگہ ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے کہ اس میں بویائی ہوگی پھر کٹائی ہوگی جب کٹائی ہوتی ہے مال آتا ہے تو زمیندار مالدار ہو جاتا ہے زمیندار مالدار ہو جاتا ہے گھر بھر جاتے ہیں ہم لوگ ہماری باپ زیادہ کھیتی والے رہے جب کھیتی پکڑا ہوئے ہیں گھر بھر جاتے ہیں گندوں سے کپاس سے جگہ ہی نہیں ہے گھر میں گھر بھر گیا مال سے دنیا کو آخرت کی کھیتی بنائی جب کٹائی کلک جایا پھر آدمی مالدار ہو گیا یعنی آخرت کا کامیاب ہو گیا دنیا آخرت کی کھیتی بنانے کے لئے دین دیا ہے تو اس لئے کہتا ہے احتیساب کے ساتھ عمل کرو یعنی اپنے سواب عذاب کا حساب رکھو آجت کے طور پر نہیں خرط کرنا ہے مثال کے طور پر ہم اپنے گھر وانوں پر خرط کرتے ہیں ہر آدمی اپنے گھر وانوں پر خرط کرتا ہے لیکن حساب کا جان نہیں ہوتا کہ مجھے اس پر سواب دلے گا بلکہ اپنی ضرورت سمجھ کر قرط کرتے ہیں کہ گھر ہے تو گھر کو تو خرطہ دینا ہے پڑے گا حدیث میں ہے کہ سب سے پہلا صدقہ جس کا آدمی کو سواب دیتا ہے وہ وہ مارے جو اپنے گھر وانوں پر لگاتا ہے بھی بچوں کو مہداب کو خرطہ دیتا ہے کہ یہ تو اس کا پہلا صدقہ ہے لیکن چونکہ احتیساب کی کیفیت نہیں ہوتی اس کو ہم سواب نہیں سمجھتے اس کو ضرورت سمجھتے ہیں فضائل اسے ہیں کہ تم فضائل پڑو تاکہ تمہیں ایمان احتیساب یعنی یقین اور حساب یہ دھیان بنے کہ یہ مال جو میں اپنے ماباپ پر خرط کرتا ہوں یہ میرے لئے صدقہ ہے میں اپنے اولاد پر خرط کرتا ہوں یہ میرے لئے صدقہ ہے میں اپنے بیوی کو خرشہ دیتا ہوں یہ میرے لئے صدقہ ہے یہ تصور ہوتا نہیں ہے اس کو ضرورت سمجھ کر خرط کرتے ہیں وہ ضرورت تو ہے لیکن ضرورت بھی ہے اور حکم بھی ہے کہ ان پر خرط کرو اپنے بات بچوں پر خرط کرو اپنے ماباپ پر خرط کرو یہ حکم ہے وہ تو ہم حکم پورا کریں گے تو حکم پورا کرنے کا شنا اور سواب تو ملے گا لیکن دھیان نہیں ہوتا فضائل کا مذاکرہ اس لئے ہوتا ہے کہ ایمان ہے احتساف کے ساتھ کام کیا جانے تاکہ ہر عمل کا بدلہ ملے کوئی حرکت ہے ایشی نہیں جس کا بدلہ نہ ہو مومن کے لئے یہ جوتا پہنے جوتا اتارے سنت کی مطابعی سواب ملے گا سواب ملے گا نیکی ہوگی نیکی بڑی زیدے یہ گھوٹلی نظر آتی ہے گھوٹلی لیکن بڑی ہے کیونکہ گھوٹلی سے ہی تو درک نہ ہوتا ہے پھر جو ہوگا درک ہوگا وہ کس سے ہوگا یہ گھوٹلی سے تو وہ معمولی نہیں ہے اس میں اچھی پوری اچھی نچی کوالٹی اچھی کوالٹی لیتے کر لوگ بجائی کرتے ہیں ایشی ہی عمل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایمان اور احتساب کے ساتھ چلایا ہے کہ اپنے اپنے عمل پر یقین اور اپنے عمل کے حساب اور اس کے بدلے کا حساب رکھو کہ مجھے اس پر یہ ملے گا مجھے اس پر یہ ملے گا اللہ دعا پڑھو گے تو یہ ملے گا یہ دعا پڑھ کر چلا ہے یہ کلمات پڑھ کر چلا ہے تو یہ ملے گا اپنے گھر سے نکلو تو دعا پڑھ کر نکلو احتساب کی مثال بسم اللہ توقع تعلی اللہ ولا حول ولا قوت اللہ بللہ یہ پڑھ کر کے گھر سے نکرے تو کیا ملے گا کہ کہنے والا فرشتہ کہے گا کہ وقیتا وہ ہدیتا وہ کفیتا کہ تُو نے یہ کلمات پڑھے اب تیری حفاظت ہو گئی جا رہے ہیں دنیا میں اپنے کام سے کہ تیری حفاظت ہو گئی تیری ضرورت پوری ہو گئی تیرا کام بند گیا یہ تین باتیں کہتا ہوں اس پر ان کلمات کے کہنے پر یہ کلمات کہہ کر کے گر سے نکرے بسم اللہ توقع تعلی اللہ ولا حول ولا قوت اللہ پھر کسی مسلمان جمیلہ اس کو سلام کیا السلام علیکم یہ کیا کہا احتساب کے ساتھ اس کو احتساب کہتے ہیں کہ میں اس کو سلام کروں گا وہ اس دشت میں دے گئی اور افضل وہ ہے جو سلام کرنے میں پیل کرے ہاں کہ سلام کرنے میں پیل کرنے والا تکبر سے بری اور پاک ہے ہاں بادی بھی سلام بری عن الکر کہ جو سلام کرنے میں پیل کرتا ہے وہ تکبر سے پاک ہے تکبر اسی بیماری ہے کہ تقبور کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا تبازوں کی وجہ سے جنت میں جائے گا تو کہا کہ جو سلام میں پیل کرنے والا ہے وہ تقبور سے پاک ہے یہ بشارت ہے یہ بشارت ہے سلام کرنے میں یہ میں مثال دیتا ہوں ایمان احتساب کی صفات ایمان احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کام کریں کہ پھر آمد پر مجھے یہ دیں گے پھر آمد پر یہ دیں گے اس عمل کو جلدی کرنا ہے اس کو بعد میں کرنا ہے کہ اس پر یہ دیں گے ایماناً و احتساباً کہ جو رمضان کے روزے رکھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے یہ ملے گا وہ ملے گا اس کو ایمان احتساب کہتے ہیں کہ یقین کے ساتھ کریں اور اپنے ثواب کا حساب بھی جانے کہ مجھے اللہ اس پر یہ دینے والے اس لئے اضائل کا مذاکرہ ہوتا ہے وہ یقین پیدا کرتا ہے کیا پیدا کرتا ہے یقین پیدا کرتا ہے کہ مجھے اللہ اس پر یہ دینے والے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے اس کے وعدے کیے ہیں قرآن کریم میں دعا ربنا آتنا معاوات تنا علا رسولے کا اللہ آپ نے رسولوں کے ذریعے جو ہم سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں دے کہ تم پانچ نماز پڑھو گے تو پچاس کا ثواب ملے گا رسول کے جیزے سے ہم کو یہ ملائے پھر نماز کو جماعت سے پڑھو گے ستائی جزہ زیادہ ملے گا پھر پہلی سب میں پڑھو گے تو پھر یہ ہوگا پہلی سب میں امام کے دائیں جانے پڑھو گے تو یہ ہوگا پھر انتظار سے پڑھو گے تو یہ ملے گا کہ اعتقاب کا سب مسجد میں پیچھ کے اعتقاب بھی نہیں دی تو اعتقاب ابھی ثواب ملا نماز کے انتظار کی ثواب بھی ملا تو ثواب ہی ثواب ہے اس کو ایمان اور اعتصاب کہتے ہیں اس لئے فضائل پر سنائے گئے اور یہ پکی بات ہے کوئی بچے خوشلانے کی خدا نقاضہ بات نہیں اللہ رسول کی بات ہے حق بات ہے حق بات ہے اس لئے شروع میں جب ہم لوگ جماعت میں جاتے تھے پتہ سار سال پہلے کے بعد بمبئی میں جاتے تھے تو بمبئی میں جانا مہین میں پرانے پرانے لوگ ہوتے تھے ثوابت بائے ہوئے تو ہم سے کہنے تھے فضائل سے پائدہ اٹھاؤ کہ کیسے پائدہ اٹھاؤ کہ فضائل سے پائدہ اٹھانے کے شورتیں ہیں تو کیا شورتیں ہیں تو سمجھاتے تھے ایک تو حلقوں میں پڑھو جیسے پڑھتے ہیں گروں میں مجیدوں میں سفروں میں اپنے حلقوں میں پڑھتے ہیں یہ دوسرا یہ دوسرا یہ ہے کہ اکیلے اکیلے بھی پڑھو فضائل کا مطالعہ کرو جنہا بھی پڑھو جیسے حلقوں میں سنتے سناتے ہو بغیر حلق ہے کے خود پڑھو اللہ ماں آپ کرے آتھوں موبائلوں نے اس کی جگہ لے لیے یہاں یہ اب اسی پوچکتے رہتے ہیں لَغْوَا لَغْوَا جس کی نوشت بہت ہوتی ہے کہ اس سے آدمی قرآن بھول جائے گا حضرت علی فرماتے تھے کہ لَغْوَا کی مدلی سے قرآن بھولا دے گی لَغْوَا لَغْوَا کی مدلی سے قرآن بھولا دے گی تب یہ موبائلوں نے پھشکے تھا تھوڑا قرآن میں مزا لے گا پھر قرآن میں مزا نہیں آ لے گا یہ پچھر کے لئے کہہ رہا ہوں تو وہ فرماتے تھے کہ فضائل حلقوں میں بھی پڑھو مجیدوں میں گروں میں سفروں میں تیسے پڑھتے ہوں اور طریقہ یہ ہے کہ خود اکیلے اکیلے بھی فضائل کو پڑھا کرو تاکہ عمل کرتے وقت اس کا جہان آ رہے کہ میں اس وقت میں یہ عمل کر رہا ہوں اللہ مجھے اس پر یہ دے گا جیسے میں نے کہا نہیں گر سے نکلتے وقت دعا پڑی اور یہ جہان کہ اللہ اللہ کے تین انام ملے گی دعا پڑھنے کا کہ ذات تیری حفاظت ہو گئی تیری ضرورت بوری ہو گئی اور اللہ نے تیری حاجہ کے پھولی کر دی یہ مشارت پریشتہ دیتا ہے کہ یہ دعا پڑھنے بعد جب یہ دعا کا جہان ہوگا تو اب یہ دعا نہیں چھوڑے گا جس کام کے لئے جا رہا ہے اس میں تیری مدد ہو جائے گی یہ مشارت ہے تو کہتے ہیں کہ جب اکیلے اکیلے پڑھو گے اور دل اس سے متاثر ہوگا تو عمل کرتے وقت وہ بات یاد آئے گی کہ اس حدیث میں اس عمل کے مجھ کو یہ فضل نہ دے کیونکہ دل جسی سے متاثر ہوتا ہے وہ یاد رہتی ہے دل جسی سے متاثر نہیں ہوتا وہ کم یاد رہتی ہے آئی دے کی باتیں کہ اکیلے پڑھو گے یہ دل متاثر ہوگا پھر عمل کرتے وقت یاد بھی ہوئی کہ امام کی دہنی طلب نماز پڑھنی ہے نماز تو حجر میں ہو جاتی ہے کہ امام کی دہنی طلب نماز پڑھ کہ امام کی دہنی طلب نماز پڑھنے میں کیا ملے گا نمازی طلب کی سب ہے تو حدیثوں میں ہے اللہ رحمت نازل کرتے ہیں فرشتہ رحمت کی دعائیں دیتے ہیں ان لوگوں کو جو جانی جادی کی فرصفوں میں نماز پڑھ نماز تو پڑھ نہیں ہے اگر یہ فضیلت معلوم ہے تو جلدی آ کر دانی والی جگہ پر کمجہ کرے گا اور فرشتوں کی دعائیں والا اللہ کی رحمتوں کا حق دار ہوگا وہ خرضہ کچھ بھی نہیں ہے احتساب کہتے ہیں اس کو کہ اپنے عمل کا حساب اپنے عمل کا یقین جماناً و احتساباً کہنے دا مجھ کو یہ دے گا تو ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اکیلے اکیلے فضائل پڑھو تو دل خضو صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہوگا جو متاثر ہوگا تو یاد بھی رہے گی بات کہ بار بار اس کو پڑھو تاکہ عمل کرتے وقت یاد آوے اور عمل پر یقین کے ساتھ اور حساب کے ساتھ عمل کریں ایماناً رہے کے ساتھ اور تیسری بات فضائل کی یقینے میں کہ عقلے بھی پڑھو مجھے میں بھی پڑھو اور جب دعوت دینے کے لیے اللہ کے بندوں کے پاس جاؤ تو فضائل سے دعوت دو کس سے دعوت دو؟ فضائل سنا کے دعوت جو بھائے آپ ہمارے ساتھ بنجی چلو گے ایک قدم پر ایک نیکی ملے گی ایک قطع محف ہو جائے گی ایک درجہ بلان ہوگا مجھے میں جانے والا عیسہ ہے جیسے اللہ کا میمان مجھے میں جانے والا جب کسی بڑے آدمی تو وہ بڑے آدمی آنے والے کو اپنا میمان سمجھتا ہے وہ بٹھاتا ہے اور اکرام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا ہے مجھے اس کا گھر ہے مجھے میں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اکرام کریں گے اکرام کریں گے مجھے میں جانے والوں کا اکرام ہوتا ہے میں مسجد میں آنے جانے والوں کے لئے حدیث ہے نا تو مسجد میں آو گے تو اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے تو مہمان کے خواہش پوری کی جاتی ہے مہمان کے عرض پوری کی جاتی ہے جب کوئی مہمان آوے پاک تو بنتوں کے عرض پوری کی جائے گی مسجد میں آ کر ان کے حاجتیں پوری جائے گی ان کے دعائیں قبول ہوگی مسجد یہ یہ فضائل سنا کر دعوت دو فضائل کو ایسا استعمال کرو خود بھی پڑو اکیلے مجمع کو بھی سناو اور جب دعوت دو تو اپنے بھائی کو فضائل سناو اللہ تعالیٰ نے فضائل کے ذج یا شیخ قولوک میں ایک رغبت عاد پیدا کر دی ہے دلوں میں رغبت ملا ہوئی ہے اس کی عمل کی یہ فضائل کا ذریعہ سے ہوئی ہے فضائل کا ذریعہ سے ہوئی ہے فضائل کا مذاکرہ رکھو لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا قرآن شریف کی فضائل یہ کتاب حضرت شیخ کی جن کے گھروں میں انگریزی ماں ولتا ہے ان کے بچے حافظ ہو گئے کیوں؟ کیونے فضائل شروع کہ ہماری بچوں کے حافظ کرنے سے ہم کو یہ بھی لگا یہ ہے فضائل کہ اس سے دلوں میں غربت پیدا ہوتی ہے عمل کے دروازے کھنتے اور ایمان احتساب کی صفت پیدا ہوتی ہے کہ یقین بھی ہوا اور ایکی کا حساب کتاب تو زندگی بھی لگتو ہے ایک کاروباری زندگی ہے کہ ہاں کمانا ہے بس حدیث میں نہیں کہ کمانے والے بھی ہوتے ہیں خود کانے والے بھی ہوتے ہیں تو ایمان کا راستہ جو ہے وہ کمانے کا راستہ ہے آخرت کی بزرگی آخرت کی فضلت اور آخرت کی خیر کمانی ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے یہ فرمائے کہ آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہے اس وجہ سے بہتر ہے کہ وہ باقی رہیں وہ دنیا کہ دنیا باقی نہیں رہے دنیا زینت ہے اور اور خائدہ ہے تھوڑی دیر کا کھا لیا پھل لیا مزا گیا اس کو زینت کہتے ہیں زینت اور خائدہ تو یہ باقی کچھ نہیں ہے یہ نہیں کہ جتنا بنایا تھا اتنا کھا گیا جتنا کھا گیا تھا اتنا استعمال میں کر لیا کیسا نہیں ہوتا تھوڑا ہی استعمال کرتا ہے تھوڑا ہی کام میں آتا ہے اُلْمَتَعُدْ دُنْيَا قَلِيل کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے جمع تو بہت کیا ہے لیکن نفع اس کا تھوڑا اور آخرت کہ آخرت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ آگے بڑھو اور کماؤ بہت کھلا راستہ ہے بہت کھلا میدان ہے بہت درستے سے لیکن آگے بڑھو یہ میدان بہت کھلا ہوا ہے تو بھی دالے کفلی تنافس ظلم و تنافس جہاں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی رحمت کرنی چاہیے یہ بار کیوں کہ وہ صدا مدہ کا ہے کہ آخرت اللہ تعالیٰ بندوں کو دیں گے ایک بطور بدلہ کے دیں گے اور ایک بطور پاکا کے دیں گے تو صفتیں آخرت کی ہوگی کہ آخرت کو بدلہ بنا کر دیں گے سیلو تمہارے عمل کا بدلہ اور بدلہ اللہ اپنے شان سے دے گا تاجر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ طول کے دے جن کے دے کہ نہیں بے حشاب دیں گے کسا دیں گے بے حشاب وہ دیتے رہیں گے جہاں آخرت کو ہمیشہ کے لئے پیدا کیا ہے تو ہمیشہ دیتے رہیں گے کہ آخرت جو ہے وہ ایک تو ہمیشہ کے طور پر ہے خلود اور دوسرا بدلہ کے طور پر ہے اگر اگر عمل نہیں کیا ہے تو نہیں ملے گا وہ نہ کیا ہے تو سزا ملے گا بدلہ ہے وہ اس لئے آخرت کے بارے میں شوق کرنا رہنے کا حکم کہ اپنی آخرت کے بارے میں ہر آدمی شوق کرنا رہ وَلْتَنْزُرْ لَفْشُمَّا قَدْدَمَتْ لِغَتْ ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لئے کیا تیاری کیا ہے یہ دعوت دی ہے کہ ہر آدمی سوچا کرے کہ آنے والی کل موت یا قیامت میں نے اس کے لئے کیا تیاری کیا ہے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہم کو میرے دوچھ تو یہ کاروبار دیا ہے دین کا کہ اپنی زندگی میں دین لاؤ دوچوں کے زندگی میں دین آ رہے ہیں اس کی کام کرو اور پھر دین بھی زندگی میں اس حابیت سیکھ کر کے محنت کر کے کہ ہر شعبے میں دین آ رہے ہیں تاجر کے تجارت میں زمیندار کی زمینداری میں مجدول کے مجدولی میں ہاں اہدے والے کیا اہدے میں ہر لائن میں دین آ رہے ہیں تو پھر ہر لائن سے کامیابی ملے گی ہر لائن سے کامیابی ملے گی یہ اللہ کا انام ہے کہ چھوڑنے کا حکم نہیں دیا ہے کہ تجارہ چھوڑو تبلیغ کرو خیتی چھوڑو دبادت کو رئیسہ ہے کہ نا کہ خیتی کرو وہ خیتی میں خیتی کا دین لاؤ تو خیتی کے راستے سے بھی حجر و انام ملے گا جیساں نماز سے حجر و انام ملتا ہے اس سے بھی ملے گا اس لئے خضائل آئے ہیں مسائل آئے ہیں کیا آئے ہیں خضائل مسائل فضائل مسائل کہ خضائل کے ذہنے سے عمل کی قدر دمت سامنے آئے گی اور مسائل کے ذہنے سے عمل کرنے کی طریقہ سامنے آئے گا اس کا یہ طریقہ ہے اس کا یہ طریقہ ہے علم و ذکر جو ہمارہ تیسرا نمبر ہے وہ اس کی یہی گرز ہے کہ ہر عمل کی فضیلت ہمارے سامنے ہو ہر عمل کرنے کا طریقہ ہو فضیلت کی وجہ سے طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے فضیلت ملے گی اگر طریقے کے خلاف عمل کیا ہے تو کوئی فضیلت ملے گی اسے نماز غلط پڑی تو مو پر ماری جائے گی کہ نماز مو پر ماری جائے گی وہ آسمانوں پر نہیں جائے گی وہاں نے کپڑے میں لپیٹیور مار جائے جائے گی کیوں کہ وہ طریقے پر نہیں ہے طریقے پر نہیں ہے فضائل جو ملتے ہیں وہ طریقوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ملتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے بتانے کے لئے بھی جائے طریقے بتانے کے لئے بھی جائے اس کو شرائع اور شریعت کہتے ہیں یہ طریقہ دیا ہے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک طریقہ دی دیا ہر نبی کو ایک طریقہ دیا جاتا ہے آخر میں آپ کو طریقہ دیا ہے باقی طریقے منسوب ہو گئے یہ آپ کا طریقہ ہے ہم نے آپ کو ایک طریقے پر قائم کر دیا ہے آپ اس طریقے کی پابندی کیجئے نبی کو طریقے کی پابندی اور نبی کی برکت سے اور ان کی تابعہ جاری کو جائے ہم بھی طریقے کی پابند اس لئے یہ زندگی اس کے فضائل اس کے مسائل اور اپنی زندگی میں لاتے ہوئے اس کی دعوت اس کی محنت یہ اس امت کا خاص کام نبی نہیں آئے گا لیکن نبی کا کام امت کریں جو مددیں اللہ نبی کو دیتے تھے وہ امت کریں گے جیسے نبی کی دعایں قبول ہوتی تھی اب امت کی دعایں قبول ہوتی یہ حدیثوں میں ہے جب نبیوں والا کام صحیح طریقے پر ہوگا تو یہ نامات بھی اللہ تعالیٰ نبیوں کی برکت سے ان کی تابعہ داری کے وجہ سے امت کریں گے اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے اور شہی محنت کرنے والے کہ ان کی دعاوں میں اللہ تعالیٰ ایسی قبولیت ڈالتے ہیں جیسے نبیوں کی دعایں میں قبول ہوتی اور ان کو کوئی ستا لے گا تو اللہ ان کے ستانے کی وجہ سے ایسے ناراض ہوں گے جیسے نبیوں کے ستانے سے ناراض ہوں گے ان کو کوئی نہ ستا لے گا ان کے ساتھ کوئی برا نہ کرے یہ اللہ کا کام کر رہے ہیں یہ سب بشارتیں ہیں یہ کیا ہے یہ بشارتیں ہیں اس لئے ایک عامل اللہ نے ہم کو دیا ہے اس لئے میرے دوستو اس کا تو جتنا بھی ہم شکر کرے کم ہے اس لئے ہم نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو موات تک چلا رہے اور شہی طریقے سے چلا رہے ہم چلنے والی بھی بنیں دوسروں کی چلنے کا ذریعہ بھی بنیں دوسروں کے چلنے کا ذریعہ بنیں حدیثوں میں ہیں خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے جس کو اللہ شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے وہ خوش نصیب ہے کہ ان کے ہاتھوں سے خیر پھیلی وہ شر مٹ گیا نمازیں پھیل گئی تو نمازیں برائیوں سے رک دیا تو برائیاں مٹی اور نمازیں بوجود میں آئی کہ یہ خوش نصیب بندے ہیں ان کو بشارت ہے کہ خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کو اللہ نے خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنایا شر کے مٹنے کا ذریعہ بنایا تو ان کے ذریعے سے وہ باتیں دنہ ہو گئی جن سے اللہ راضی ہوتا اور وہ باتیں ختم ہو گئی جن سے اللہ ناراض ہوتا الحمدللہ اس محنت میں اللہ تعالی نے یہ خوبی رکھی جب اس محنت پر بندے پڑ جاتے ہیں تو ان کے زندگی کی برائیاں نکل جاتے ہیں وہ حقوق ادا کرنے والے بنتے ہیں حکم پورا کرنے والے بنتے ہیں انصاف کرنے والے بنتے ہیں احسان کرنے والے بنتے ہیں خدمت کرنے والے بنتے ہیں عبادت کرنے والے بنتے ہیں وہ بننا ہی چاہیے اس لئے تو یہ محنت ہے محنت محنت کے لئے نہیں ہوتی محنت محنت کے نفع کے لئے ہوتی ہے کوئی محنت محنت کے لئے نہیں ہوتی تو محنت کس لئے ہوتی ہے محنت محنت کے نفع کے لئے ہوتی ہے کہ اس محنت سے یہ نفع ہوگا اس لئے محنت کے نفع بتائی جاتے ہیں اس کی برکتیں بتائی جاتی ہیں ان برکتوں کو ان نفعوں کو جو اللہ کے وعدی میں ہیں وہ ہمیں حاصل کرنے ہیں اس کا یہ راستہ ہے کہ عمل پر اللہ کے وعدہ ہے بے عملی پر کوئی وعدہ نہیں ہے بھی عملی پر کوئی وعدہ ہے عمل پر اللہ کا وعدہ ہے کوئی اللہ سے مانگنا ہے کہ نفیوں کے جنے سے جو وعدیں ہوتیے ہیں کہ اللہ وہ وعد ہے ہمارے لئے پورے قربات عمل میں کمی بھی ہوگی عمل میں کتائی بھی ہوگی اس کی معافی مانگیں گے اور عمل کا جو وعدہ ہے وہ اللہ سے مانگا جائے گا تو اس طرح سے اللہ تا اللہ زندگیوں کو عمل والی بنائیں گے اور پھر محنت کریں گے تو دوسروں کے عمل کا ذریعہ بھی بنائیں گے کہ ہم خود بھی خیر والے ہوئے دوسروں کے لئے بھی خیر کے راہ کل گئے تو یہ بندے خوش نصیب ہیں اللہ کے فضائی زندہ ہو جائیں گے اللہ کے حرام سے مسرکی لوگوں میں تاپن آ رہی گی یہ حائدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فضائی زیادہ کرتے ہیں ہمہ زیادہ ہوگی مالہ زکار نہیں گے روضہ رکھیں گے اور کوئی حرام نہیں جو ان کی نتنگی میں ہے تو اس کام کی وجہ سے وہ حرام نکل جائے گا اس کو در لگے گا فضائی سن کر کے کہ حرام کا یہ انجام ہے فرض کا یہ انجام ہے تو حرام زندگی میں سے نکل جاتا ہے اور اللہ کے فرضوں پر زندگی آتی ہے حدیثوں میں ہے کہ حرام سے بچنے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے کہ تُو حرام سے بچ جا پھر تُو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے یہ حرام سے بچنا ہے ایمان کی طاقت سے ہوتا ہے ایمان میں طاقت نہیں ہوتی رات میں حرام میں بچتا ہے اپنے خواہشات کی وجہ سے تو جب ایمان میں طاقت پیدا ہو گئی تو اللہ کا در آئے گا ایمان میں طاقت آنے کے علامت یہ ہے کہ اللہ کا در پیدا ہو گیا اور اللہ کے در سے وہ اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں سے نکل گیا اب ہجائیت کے راستے پر اور ہم کے راستے پر آ گیا یہ ہی انعام ہے کہ جو ہمارے راستے کی محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی طرف رہبری کریں گے تو اللہ کے کون سے راستے ہیں کہ اللہ کے راستے سے مراد ہو راستے ہیں کیونکہ وہ عمل ہے جو عمل جنت میں لے جانے والے ہیں محنت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہونہ مالوں کر ڈالیں گے جو عمل ان کو جنت میں لے جائیں گے یہ بڑا ہی نام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کی محنت کو قبول فرمائے آپ کی قربانجوں کو قبول فرمائے آپ کی صفات قدمی کو قبول فرمائے یہ اس حالات میں اپنے آپ کو اس معاہل میں ثابت قدم رکھا اللہ اس کا عجر حظم دے گا اللہ اس کا عجر حظم دے گا کیوں؟ کہ اللہ کے راستے میں تکلیف پرداش کی ہے اللہ کے راستے میں عمل کرنے کیا بھی بدلائے تکلیف پرداش کرنے کا بھی بدلائے تکلیفیں آئی عمل نہیں ہوا تکلیف آئی کہ تکلیف پردی بدلائے اللہ تعالیٰ نے مدینے کے رہنے والے اور مدینے کے آسپر رہنے والے مسلمانوں کو سمجھایا کہ جو لوگ مدینے میں رہتے ہیں مدینے کے آسپر رہتے ہیں ایمان والی وہ نبی کے قام میں نبی سے پیشے نہ رہیں نبی کا ساتھ دیں نبی کا ساتھ دیں یہ حبم ہے قرآن باگ میں اگر یہ نبی کا ساتھ دیں گے اور ان کو اللہ کے راستے میں نبی کے قام میں بھوک آگے اس کی بھوک لکھے جائے گی اس کی پیاس لکھے جائے گی اس کی تھکن لکھے جائے گی کہ اتنا تھکا ہے اتنا موقع راہ ہے اتنا پیاس آگے کیا مطلب لکھے جانے کیا کہ اس کا بدرہ دیں گے تو اس طرح عمل کا بدلہ ملتا ہے عمل کے راستے میں کوئی دکت آئی ہے کوئی تکلیف آئی ہے اس کو بہتاش کیا ہے کہ اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا یہ اللہ کا دربار ہے ہاں دنیا والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے دنیا والوں نے کہا وقت پر آفیس میں پہنچ جاؤ وقت پر آفیس پہنچ جاؤ چاہے جو کچھ کرنا پڑے ٹکسی کرنی پڑے گاڑی کرنی پڑے کچھ بھی کرنی پڑے ہم کو تو وقت پر آدھنی جائی ہے اللہ کیا ہائیسہ نہیں ہے اللہ تو عمل پر بھی دیں گے اور عمل کرنے کے لئے جو راستے واسطے اختیار کے اس پر بھی دیں گے عمل کرنے کے درمین یعنی تکلیف آئی اس پر ہی دیں گے اللہ کا بڑا دربار ہے اللہ کا بڑا دربار ہے ہاں یہ وہ ناکھواریوں پر بھی دیں گے عمل پر بھی دیں گے اسے کہتے ہیں اللہ دلہ سے امیدوار رہو اللہ کی بشارتیں سنا کرو اور اللہ سے امیدوار آ کر کام پر رہو اگر حالات ناگوار ہیں تو حالات بدل جائیں گے حالات بدل جائیں گے اور اللہ ایسے حالات لائیں گے جو تمہیں کش کریں گے اللہ ہمیں نصیب فرمائے تو اس کے لئے تیار ہیں سمجھنا ہیں